ساڑھا پاکستانی بچہ کیوں گئی؟ کاشان، علی عمری کیا ہے؟ ابھی عمری کیا ہے آپ کی بیٹا؟ بڑا کام کرنا ہے اور ساڑھا فخر ہونے اب ہم بریک پہ چلتے ہیں بریک سے واپس آ کر آپ سے اور بھی باتیں ہوں گی اور فرا بھی ہمارے ساتھ ہیں اور توڑی پسندہ گانا پھر ایک واری گنگن جی جی، سٹے ٹیونڈ، ویل بی بیک سن ہاں جی، ویلکم بیک بریک سے واپس آکھ چکے ہیں اور شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے بارے میں سنا گیا ہے کہ آپ انگلیش نیوز پیپر میں بھی کولم لکھتے ہیں اور کم عمر کالم مگا رہا ہے جی، میں آہ میں سیمینٹین ایرز اول میں سترہ سال کا تھا جب میرا ایک آرٹیکل جو ہے وہ ایک بڑے قومی انگریزی اخوار پوست جو کہ خبریں گروپ کا بھی سٹارٹ ہوا تھا میں نے انٹروی کیا تھا کمر یورش کا ان دنوں بکٹی جو ہے ان کی حلاکت کا کافی معاملہ جو ہے وہ چل رہا تھا کافی برنی نیشو تھا تو ان کا میں نے انٹروی کیا تھا تو دن یہ سلسلہ آگے چلا پوست اور پھر میں نے اسسوسیشن آف ینگ جنرلیسٹ آنڈ رائٹرز امریکن اسسوسیشن ہے اس کا میں میمبر بھی رہا ہوں کی ویب سیٹس پر بھی پھر میرے پبلیش ہوتے رہے آرٹیکل اچھا ماشاءاللہ دن میں نے کٹنگ ایج کے لیے لکھا جو کہ ایک انٹرنیشنل میگزین ہے اس کے لیے لکھا اور یہ سلسلہ چل رہا ہے کوئی ایوارڈ شیوار دا بھی ذکر کر رہے سو تسے جی میں نے برگت جو کہ ایس ملک دی وڈی نوجوانا دی تنسیم چاندی انہ نے یون ایو ایف پی ای جڑے ایو نیشن پوپلیشن فنڈ دے نال ملکے ایوارڈ کروایا ہے جی میں نے جڑے ایو بیسٹ وولنٹیر آف دا ایئر ایر ایوارڈ دی جڑے ایو ملیا سی اسی ایر چو ایسی ہے دوہزار دس دوہزار دسی دکھانا درہ بیسٹ وولنٹیر آف آل آچھا من دکھ آل سی دکھانا لہنے دسیم کے جی اور مزید آف کے بارے میں بھی سنا گیا ہے کہ آپ کی ذاتی کافی اچھیجمنٹس ہیں سب سے سب تو بہلے ایے سفرجڑہ شروع ہویا ہے ای دوہزار پانچے شروع ہویا ہے میں نے موقع ملیا ہے پاکستان ایچ ورلڈ سوشل فارم ہویا ہے آچھا پاکستانچ کراچی ایکسپو سینٹر دوزار پانچ اور میں نے ایرچ موقع ملیا جان دا جی ریچ میری آنر دی گالے کہ نہ صرف ملکی بلکہ بین القومی شخصیات میں نے ملن دا موقع ملیا اور ذاتی طورت ہے ملن دا موقع ملیا جی ریچ ازاد کشمیر دے یاسین ملک صاحب جو کہ ایک جڑے نے اور ریولوشنری لیڈر وی نے یاسین ملک صاحب فاروق صاحب جڑے نے انہا نال ذاتی طورت ہے ملن دا موقع ملیا تریخ صاحب یوکی تو جڑے نے انہا ملایا موقع ملیا میرا جڑا نال وی این وہ کافی براڈ ہویا جو دوسرے مبالک دے لوکا انہاں دے مسائل سنے اپنے مسائل انہاں شیئر کیتے وہ کافی چیزوں دی سمجھ آئی اور دنیا دے والے میرا جڑا نال دماغ کھوڑا کھولیا کھولیا دن ایسرتید دس جڑا بنامیت جو اس دوسرے سسٹم جڑا نال ٹھاب somewhat اس کا originalپنہ ہے Our problems мало ہے But we're gonna make even more It's possible We're going to be speechless Mitsubishi ہro جو وہ کوش یا کري یہムotیں TENSION FREE!!! A ڈنس وھی جب وہاںً هاں سنگ ابو یہ پتھی چاہر اور پتھی جو نکر رہی ہیں ڈانے اللہ ہے اے نا نے اس کے سمدھ اب ہونا ہے پوری دنیا تیر آج کرنا ہے لیکن آپ کی کیا اپنین ہے کہ آج کا نوجوان کہاں کھڑا ہے آپ کہاں دیکھتے ہیں میں تو آج کے نوجوان کو جو ہے وہ میں نے جیسا کہ بتایا آپ کو بلکل اس کا مطلب کوئی مستقبل نہیں اسے اپنا نظر آرہا اور کوئی اسے آگے رستہ ہی نہیں نظر آرہا جو کہ ذمہ داری ہے ہماری بھی کہ ہماری گورنمنٹ کی بھی ایک ذمہ داری حد تک بنتی ہے کمپلیٹ تو نہیں میں گورنمنٹ کو ذمہ داری دوں گا کہ وہ بھی ہماری یوت کو جب وزیراعظم ایک جنگہ پر کھڑے ہو کے کہتا کہ مجھے فخر ہے کہ میرا ملک ان ملکوں میں شمار ہوتا ہے جس میں نوجوانوں کا داد سب سے زیادہ ہے تو وزیراعظم کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ ہمارا جو یوت کا جو ایکزیک ڈاٹا ہے وہ بھی یونائٹڈ سٹیٹس دپارٹمنٹ کے پاس ہے ہم لوگ ہماری یوت منسٹر کے پاس بھی نہیں ہیں سکسٹی ٹو پوائنٹ تھری پرسنٹ ہمارے یہاں پر یوت ہے اور پندرہ سے انتی سال کی عمر کے درمیان ساڑھے پانچ کروڑ نوجوان اس ملک میں ہیں ساڑھے پانچ کروڑ اور سب سے بڑا علمی ہے یہ یہ یونیورسٹیز تک صرف چھے لاک نوجوان پہنچ تھا کیوں؟ کیونکہ مہنگا نظام میں تعلیم ہے وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتا اور وہ بھی چھے لاک جب اپنی ڈگری لے کے نکلتا باہر تو اسے انڈسٹریلیس لیتا نہیں وہ کہتا بھئی مجھے اونرمند بندہ ہے سائی اس کونسپٹ کو بھی کہ نوجوانوں کو جو ہے وہ ایک راستہ ایک ڈائریکشن دیجئے ہم ہمارا ایک اور امپورٹن پائنٹ میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ ہم نے صرف اسے ٹیکنیکل انوکیشنل ٹرین صرف ٹیکنیکل انوکیشنل ٹرین نہیں کرنا ہم نے اسے سوشلی اویر بھی کرنا ہے ہم نے اس کو یہ بھی بتانا کہ بھائی تو ہماری ڈیمانڈ کتنی ہے مارکن میں لیکن آپ کی جو یونیورسٹی ہے وہ بلکل فری آف کارس ہے اس میں بھوکس وغیرہ یا کوئی ایسا سرڈی ہے اس میں جو ہے ہم ایک سکینڈرڈائیز لو سکینڈرڈائیز فی رکھیں گے لیکن ہم کسی بچے کو کسی بچے کو اس وجہ سے نہیں چھوڑیں گے کہ وہ مطلب مطلب افورد نہیں کرسکتا اگر وہ ایک روپیہ بھی نہیں دے سکتا کسی بچے کوئی مسئلہ نہیں وہ پڑے وہ پڑے مطلب تسی اس طرح دے مکانک بڑھانا چاہتے ہیں مولک دے بھی وہ کوئی بھی کام کردہ ہوگا کوئی بھی پیشہ جڑا ہے وہ بورا نہیں وہ بڑے عزت آلے پیشہ سارے جس طرح ہی دیکھنے بار دوسرے مولک ہیں تسی بھی جاندے رہنے ہیں تسی بھی جاندے رہنے ہیں کیوں تے اگر کوئی چھوٹا ہے چھوٹا چھوٹا کام کرنے لے گی تو وہ بڑے ویل سیڈڈ اپنی بائے گیاں وہ پورا اوزار شہزار لائے کوئی مہلی حال دے چھنی ہوئے گا اچھی گفتگو کرے گا اٹھنا بیٹھنا تھا کھانا کھائے گا چھوٹی کانٹے نال انہوں استعمال کرنے آئے گا تو اس قسم دے مکانک بڑھانا چاہ رہے ہو ایوان کے باہر کوئی بھی آتا ہے تو وہ اپنی گاڑی پر اپنے موبائل کے ساتھ آرام سے اور اس کے اپنے ایک ٹولز ہوتے ہیں بقاعدہ بڑا خوبصورت سا سیٹ ہوتے ہیں ساڑھے ایتھے جڑا مکانک کے یہاں ہے پیششتو تعلق رکھنے والا بندہ ہے اوہ کمپلیکس تاوی کسی حد تک شکار ہے اور یہ وجہ اسی لوگاں اسی لوگاں نے اپنے مائنڈ سیٹ بنا لینے کہ نہیں ایتھے کم تر آدمی ہیں ایتھے مکانک کے حتی کہ وہ اپنے ہاتھنال کما رہے ہیں اوہ ساڑھے تو زیادہ ہے مہنت کر کے کھان دا ایک چیز کہ ایتھے اندازہ لاؤ کہ میں ایس ملک دے لوگ کنے زندہ دے لوگ نے اسی دو بچیاں دا اسی علاج کروایا آغا خان ہاسپٹل تو ایک دفعہ ایسی طرح ایک میرے دو سن انہاں نے ایک مطلب نوجوان آدمی ہو رہا میں ملوایا انہاں نے اپنا واقعہ دے یا ہے کہ یا رہا Fris میرے دو بچے نے میں نو سال تو کوشش کر رہے ہیں لیکن اُن ہون سے کوشش بہن نہیں رہیا اوہ انہوں نے تو بیماری صقیل جتے ہیں اوہ بڑی ریر ہے ڈیزیز ہے پاکستانچے immense بندی نے ان پڑا آدمی ہیں انہیں انہیں رسچ کیتی ہے انہوں نے دسیا ہے کہ پانج بچے نے پورا پاکستانچ ہے سب مماری دیا اوہ اس ببیماری ہیںہ ہڈیاں نہیں وارد 하� دیاں باقی دل جگر detta وارد said یقین کرو کہ ناچاندیاں ہو یعنی مطلب میں چاہ بھی نہیں رہا میں پتا سی کہ میں نے اکٹھا کر سکتا سی لیکن میرے موں جو ہاں نکل گیا اور دین پھر اسی اے مومنٹ تو سٹارٹ کیتی اور اللہ تعالیٰ دی ذات نے ساڑھا ساہت دیتا رہے چاہے میں سمجھنا کہ میں نے خود نہیں سمجھ آئی کہ کس طرح انی اماؤنڈ اکٹھی ہوگی اور اوہ اٹھا لاکھ روپے اکٹھا بھی ہو گیا اور ماشاء اللہ انہوں کراچی جنے اور انہوں دو ماہ بچیاں تھا جیڑا نا علاج چل رہے اور سب تو وڈی گل ارج کی یہ کہ میں جیڑا ایس ایس سب مومنٹ چے سب تو زیادہ پیسہ غریب بندے نے دیتا ایون کے اس بندے نے دیتا ہے ایک ریڈی والا کہ صاحب میں آج جیڑا نا انہوں نے فون کیتا کہ صاحب آج میری جنی دیاڑی ہے نا ہمیں تانون دینا چاہ رہے ہیں ایک دکان انہوں نے فون کیتا میری جناب آج دیڑی کزار پر لگی دکان دی مجھ کار نہیں لے جانا چاہ رہے ہیں مجھ تانون دینا چاہ رہے ہیں ایسی ایسے بندے بھی آنے ماشاء اللہ ایتے ہیں کہ انہوں نے ساڑی آس دیتا سکروٹ پر کچھ بھی نہیں ہے جنہیں ساڑی آس دیتا سوچتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے بلکل ٹھیک کہہ رہے ہو بلکل ٹھیک کہہ رہے ہو امیر آدمی بلکل بھی چڑھانا لیکن بڑی اچھی گال ہے اللہ توانو بڑھا اسی ساڑیاں دواما تو آڈے نال نے اللہ توانو بہت امت دے اور ہم آپ جیسے نوجوانوں کو سلوٹ کرتے ہیں جو ایسا سوچتے ہیں انسانیت کے بارے میں ملک کے بارے میں جی آنٹ اسی توسی لوگوں نے انہوں نے ماں باپ دا دل خوش کیتے ہیں توسی انہوں نے مدد کیتے ہیں اللہ دی مدد دے نال توسی انہوں نے اسی توانو انہوں نے جو مقصد سی وہ ساڑے سامنے آگیا اور توڑے بھی سامنے آگیا تو انشاءاللہ ہی دیتے اللہ کرے ہم سی سارے ملکے دعا کریں گے کہ جو ایم لائکٹ ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہوں نے کامیاب کرے جی ملنا ہے ایک بریک تو بات جے ایم لائکٹ ہوں جی ایم لائکٹ ہوں جی ایم لائکٹ ہوں جی ایم لائکٹ ہوں جناب پرانور صاحبہ کاشان اور داؤچ شیخ صاحب ساڑے نال نے اچھا زرہ ایدر آئیے کیا ریسو ایل بم بند رہی ہے ہا جی کدے نال آپ نے سولو ہی نہیں یا کوئی نال نہیں میرا سولو دا ہے میں ڈائم کے پاس ا registry رات صاحبンタہ ہوود ڈائے اکڈا ہے اکڈا میں ڈائمounge موسیقوں اور م rit겠